پہلے میں یہ اہم خبریں یا ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد پھر تفصیل سے بات کر رہے ہیں عمران خان سے ایک بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں الیکشن کے بعد یہ خان سے بڑی اہم ملاقات تھی جس میں دو اہم مطالبے اور عمران خان کے کیسز کے متعلق جو ان کے وقلہ ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں تفصیل بھی بتائی ہوں آخر میں بتاتا ہوں اسلامباد کے ڈپٹی کمیشنر کی گرفتاری اس کا نام ای سی ال میں آ چکا ہے اور تحریک ایت صاحب کے اب تک کتنے آزاد عرقین کو محفوظ کر لیا گیا سنی تحاد میں شامل کر لیا مخصوص نشستوں پر اب کیا صورتحال ہے اور اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ میں مراد سعید کے آنے کی خبریں چلنی اس میں تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے جالی وزیراعظم اور دو نمبر حکومت بنانے میں مہنگے ترین الیکشن کروانے کے باوجود پی بس پارٹی نو لیگ تیار نہیں ہو ری الیکشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کے ذریعے توہین مذہب کا ایک نیا کارڈ کھیل ہے دھاندی کے تاکہ معاملے کو اتخابات کا جو اس کو دبایا جائے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوگا اور لاہور کی انستاد دشتگردی نے آجنا ہاؤس حملہ کیس میں 29 ملزمان کی زمانت بھی منظور کر لی اور نو لیگ کے دو رہنماؤں کو آج کوسار مارگیٹ میں ہاتھا پای ہوئی وہاں تھا پڑھ پڑھے شام باسی نے خبر بھی دی اور فارم فورٹی فائب پر سوالات کا معاملہ تھا باہر ان کا لوگوں میں باہر آنا نکلنا مشکل ہوتا جا رہے ان کا جو پانچوں دور تھا نون لیگ پیوز پارٹی کا دیکھیں یہ حکومت لینا کیوں نہیں چاہ رہی یہاں پہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹایا لیکن اب حکومت کے لیے راضی نہیں ہو رہے شہباز شیف، حاصل زرداری ملاقاتیں کریں نون لیگ پیوز پارٹی کے جو پارلیمنٹ ایرین ہیں یہ پانچ دفعہ مل چکے ہیں پانچ دفعہ لیکن معاملات تیہ نہیں ہو رہے اس کا اگر سادی سی ایک لائن میں آپ کو وجہ بتاؤں تو چوری کے مال میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بٹوارہ بانٹنا اس کو کس کو کتنا حصہ دینا ہے اب یہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو بانٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ مذاکرات اسی لئے کامیاب نہیں ہو رہے جس طرح دیکھیں تحریکی صاحب نے کل مختلف مسالک کو ایسے جوڑ دیا وہاں چونکہ چوری کا مال ہی نہیں تھا اسی لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا ادھر عوام کا چوری کا مال بھی ہے زرداری نون لیگ سے صدارت مانگ رہے ہیں سپیکر اس امریکہ عوضہ مانگ رہے ہیں چیئرمنٹ سینٹ مانگ رہے ہیں اور یہ تمام عوضیں ہیں جن پر کام ہے کوئی نہیں ذمہ داری ہے نہیں لیکن پاور زیادہ ہے اب نون لیگ اس پہ تیار نہیں ہو جانتے ہیں ہم اکیلے کیوں بدنام ہو اگر پنجاب جائے گا تو سندھ بھی جائے ہمیں شاہم تو ڈوبے ہیں سنم تم بھی چلو ساتھ تو اسیملی میں اسیفہ خاموش بینچوں پر صرف انہیں بٹھانا نہیں کہتے ہیں ساتھ بیٹھو آپ تعاون کرو یہ ساکھ ڈار کے گھر میٹنگ ہوئی وہاں مراد علی شاہ یہ جو باقی ان کے جو گرگے تھے سارے موجود تھے یہ ابھی تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو رہی ادھر ایمکیم بھی مانگ رہے ہیں پورا کراچی مانگ رہی ہیں بلدیاتی حکومتیں تک مانگ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے مالی اعتبار سے پورے صوبے کا کنٹرول مانگ رہے ہیں اپنا جال بچھانا چاہتے ہیں اور ابھی کاف لیگ نے بھی وزارت داخلہ پر نظر رکھی ہوئی ہے تو ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ جو وزارت ہے وہ وزارت خزانہ اس حاق ڈار کے ساتھ دو مزید امیدوار بھی آ چکے جنہیں کمپنی چاہتی ہے اسے ہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیں یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں اب اس حاق ڈار چکے ای ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے پہلے دو تین دفعہ مذاکرات کر چکا ہے بلکہ اس کی حیرہ پھر بھی پکڑی جا چکے جرمانے ہو چکے ہیں اسے پتہ ہے کہ اصل معیشت کے حالات کدھر ہیں وہ بڑے بہترین انداز میں سمجھتا ہے کیونکہ واردات ہی ساری اس نے کی ہے اب معیشت کے حالاتہ کرتے ہیں دو تین لائنوں میں صرف میں آپ کو بتاؤں تو آج مرے کال دوسرا دن والا معاملہ ہے سٹیٹ بینک کے پاس جو ریزارب ہے آٹھ ارب ڈالر آئی ایم ایف کی قسط ہے ستائیس ارب یہ دینے بیرونی سرمایہ کاری سترہ کروڑ ڈالر نکلوائی جا چکے ہیں ملک سے اور مہنگائی میں ابھی جو اضافہ ہونا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے اور وہ آپ سوچ نہیں سکتے دیکھیں ابھی بجلی میں صرف انہوں نے سات روپے یونٹ سات روپے تیرہ پیسے ملکہ انہوں نے اضافہ کیا ہے یہ چوتھی مرتبہ اضافہ ہو اور ابھی حکومت میں نہیں آئے یہ تسلسل وہی چیلز ہے لیکن یاد رکھیں اس وقت اس کی وجہ سب سے بڑی الیکشن کی ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ جو پاکستان کے مہنگے ترین انتخابات میں لگا کے ایک ووٹ پچیس سو روپے کا بڑا ہے ایک ووٹ ٹوٹل خرچہ ہے تری پن ارب روپے لگ چکا ہے تقریبا قومی سیمبلی میں پانچ ہزار امیدواروں نے ایک کروڑ سے زیادہ خرچ کرنا کی اجازت نہیں تھی اس کے باوجود ایک کیاون عرب لگا دیا اور تحریک انصاف کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں تھا اور مد میں جو کاغذات کی مد میں ایک سٹھ کروڑ جمع ہوئے ٹوٹل اور حالت یہ ہے کہ ملکی سب سے بڑی پارٹی اور اس کے ساتھ دس بڑی سیاسی جماعتیں مل کے اعتجاجی مہم چلانے جا رہی ہیں آج بیریسٹر گور کی جو عمران خان سے ملاقات ہو اس میں بڑا اہم معاملات ایک تو سنی تحات کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ عمران خان کو بریف کیا گیا کیا معاملات ہیں کس طرح ہوئے اور پھر عمران خان کی طرف سے دو بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں دو چیزیں ایک تو اعتجاج میں شدت لانی ہے اور بھرپور مطالبہ کرنا ہے دوسرا الیکشن کمیشن کے منشی اس کا سردار سلطان سکندر کا استیفہ اور راولپنڈی کے جو کمیشنر ہے اسے اور اس کے خاندان کو پروٹیکشن تحفظ کا مطالبہ اور اس پر زور لگانا ہے اور یہ بڑا اہم مطالبہ ہے اس کی وجہ دیکھیں تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت تمام ہم صاحفیوں سمیت سب لوگ کے بدھاندلی کی ایسی ایسی ویڈیوز آئیں ایسے سے ثبوت آئے ہیں ابھی کل بھی آپ ایک پریس کورنفرنس دیکھیں میں خبر آپ کو پوری بتا نہیں سکتا لیکن بہت سی ویڈیوز ہیں ایسی اب اگر یہ سامنے لائی جائے تو ان لوگوں کی سلامتی خطرے میں بڑھتی ہے اور یہ اگر ظلم شروع ہو جائے گا ان کے خاندان پر ہو سکتا ہے ہمارے بھی جائے بچارے اسی لئے کمشنر رالپنڈی کے خاندان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ باقی جو لوگ ہیں بیوروکریٹس ہیں جو ان کے اندر لوگ موجود ہیں گمنام مجاہد ہیں انہیں حمت اور جرت ہو اب لوگ یہاں پہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور اب تک جو ہم نے کیا اس کا کیا اثر ہوا الیکشن کو آج بارہ دن گزر چکے اب دیکھیں سب سے پہلے تو دھاندلی کے جو ثبوت تو پریس کانفرنس لوکل انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اخبارات کھولیں روزانہ دھاندلی پار اور عمران خان کی جیت پر پروگرام بھی ہو رہے ہیں آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے اور کا آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں اسی لئے انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دی یعنی پتہ ہے یہ بیوروکریٹر جن لوگوں نے دھاندلی کی ان کے ضمیر پر بوجھ ہے ان کے اہل خانہ ان کے بچے دوست احباب یہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور وہیں سے دباؤ کا اصل سلسلہ شروع ہوتا ہے بھی جھنگ میں دیکھے کلمہ پڑھ کے بندہ وہ کرنل غزرفر عباس قریشی نون لیگ جوائن کر رہا ہے اس نے طریقے صاف کے وقت کلمہ پڑھا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حلقے میں اس کے خاندان کا لوگ حقا پر نہیں بند کریں گے آپ راجہ ریاض کی سٹیٹمنٹ سن لیں آپ تو لوگ ہمیں اسلام کا جواب نہیں دیتے اور یہ عوام کا ہی دباؤ ہے جس کی وجہ سے رالپنڈی کے کمیشنر کا بھی زمیر جاگا باقی لوگوں کو بھی جاگا لیکن اب صرف ان کی پروٹیکشن کا مسئلہ ہے اور یہ عوام کے دباؤ کی وجہ سے ابھی تک صرف دس لوگ ٹوٹے ہیں ورنہ عام حالات میں اس وقت آدھے سے زیادہ آزادہ رکین چلے جاتے ہیں نون لیگ میں اسی لیے سوشل میڈیا کے نوجوانوں اور آپ لوگوں کو بڑا اہم کردار ہے جو آپ بولتے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ سے ہے یقین کریں آپ سے آپ کو یہ ممیڈی برگر بچے بناتے رہے کبھی الف آم یوت بناتے رہے کبھی آپ کو ڈیجیٹل دہشتگرد بناتے رہے اور پھر میڈیا شیطانی میڈیا کو کہتے ہیں اب تو ہرونچی کہنا شروع کر دی ہیں انہوں نے انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں یہ بچے نو میئی والے نہیں یہ بچے آٹھ فروری والے ہیں ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو توڑ یہی بچے کرتے ہیں یہ الیکشن کی رات آپ کو یاد ہو جلی ویڈیو آڈیو بنا کے انہوں نے ٹی وی چینلز کو دی کہ تحریکین صاحب نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا اتنا زبردست ریسپانس سوشل میڈیز ہے یہ بچے نہ ہوتے یقین کر الیکشن ہی نہیں ہونا تھا یہ امیدواروں کو ملنے ہی تھی انتخابی نشان اسی لئے دوبارہ کاغذات منارزی خان سے آسد چھوڑ ہے نوٹفکیشن نکال رہے ہیں یہ نوجوان اگر آج نہ ہوتے تو رانہ احسان جس نے پرنٹنگ پریس پہ جلی بیلڈ پیپر پکڑائے بنائے وہ کیا رات و رات بھاگتا ہے اس ملک سے ایسے نہیں ابھی آگے ایک دیکھئے گا یہ خان سے صلاح کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں محفوظ راستہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوروں مجرموں کو بے شک پکڑ لیکن بڑے لوگوں کا نام نہ ہے اب خان اس پہ تیار نہیں خان کہتا ہے نہیں سب سے پہلے بڑے لوگوں کو لاؤ قانون برابر ہوگا تب ہی اب خان کے جو کیسز کا معاملہ ہے لوگ پوچھتے ہیں اس میں دیکھیں یہ سارے اڑ جائیں گے انشاءاللہ کیسز بکلا بتا رہے ہیں خود بیرسر علی زفر سمیت تمام لوگوں یہ چند لوگ اب پاکستان کے بچوں سے نوجوانوں سے اپنے آپ کو جو اقل مند سمجھتے ہیں انہیں یہ اقل مند نہیں ہے تحریک انصاف سمیت آپ دیکھیں پاکستان کے لوگ نوجوان بڑے بڑے اداروں میں علالہ تعلیم جاستہ ہے ان کی اب قابلیت دیکھیں یہ تو چند کورسز وہ بھی اپنی اداروں میں پڑھ کے اپنی ہی ڈگرییاں لے کے وہیں پہ خود ہی ٹیچر خود ہی پڑھنے والے ایک بندہ وہاں ٹیچر تھا وہ پڑھتا تھا وہ خود ہی ٹیچر بھی تھا وہاں میں تو حران ہوگا خیر اسی لئے ان کی ڈگریوں کی ویلیو نہیں ہے اپنے آپ کو اقل اکل سمجھتے حرکتیں ساری بنارسی تھگوں اور چوروں اور ڈاکوںوں والی اور ظالموں والی تاتاریوں والی اب یہ الیکشن کمیشن دیکھیں ٹرابیونل میں جہاں پہ کیسز جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا گیا نہ جاج ہے بلکہ نو جاج ہمیں دے دیں آپ ٹرابیونل کے طور پہ الیکشن آگے سے ہائی کورٹ نے صرف دو جاج بھیجی ایک وہ سرفراز ڈوگر صاحب ہے اور ایک جسٹس سلطان تنویر صاحب اب یہ ٹرابیونل جاج کے فرائز انجام دیں یہ دونوں جاج پہلے سے متنازع جا جائے جسٹس سلطان تنویر نے بہاورپور ڈویجن میں تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے کاغذات اڑا دیئے تھے نہیں تسلیم کیے وہ بعد میں سپریم کورٹ میں گئے وہاں سے سارے کے سارے منظور ہوئے شوکت بسرا کا کیس سب سے بڑا آپ کے سامنے عدالت میں جاج اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا تھا فیصلہ دے رہا تھا منظور کرہ رہا تھا لیکن بعد میں اپنے ہی فیصلے کو اس نے خود ناہل بھی کرا دے دیا اب الیکشن کمیشن نے مانگے نو انہوں نے دیئے دو تاکہ کیس سلو چلتے رہے اور الیکشن کمیشن کی وارداتوں کی طرف ایک پوری سٹوری لکھی جائے گی ابھی پی پی ایک سو چورتالیس سے نوٹفکیشن نے جاری کیا فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر کینڈیڈر کا نام میرے زین سے نکل گیا اس نے تحریک انصاب میں شمولیت اختیار کی وہ مفلر پہ نعرہ تھا لیم خان اب جو ہی شمولیت اختیار کی اس نے وہ بعد میں پی ٹی آئی میں آیا اس کا نوٹفکیشن منصوب کر دیا اب تحریک انصاب نے اسی لئے سنی اتحاد کونسا سے اتحاد کیا یہ جو پچاسی امیدوار نے فوراں محفوظ کی ابھی آٹھ رہ گئے ہیں شاید یہ آپ دیکھیں گے ان کے نوٹفکیشن جو ہو رہے ہیں وہ جوائن کرتے جا رہے ہیں یہ مخصوص نشستوں کے نوٹفکیشن سے پہلے اسیمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے اور اس میں دن بڑے تھوڑے ہیں اب اسی لئے انہوں نے یہ غیر قانونی وارداتیں شروع کر دی انہیں اب فوراں نوٹفکیشن جاری کرنے پڑیں گے حیبر پختون خواہ میں تو علی امین گنڈاپور اپنا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا چکا ہے اب پنجاب میں کہلے مریم نواز جاتھی عمرہ میں اپنا پارلیمانی طاقت کا مظاہرہ کرے گی یہ گنڈاپور پر اخلاقی اعتراض اٹھاتے رہے نون لکھ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ نواز شیف کی بیٹی مریم نواز کے پاس ایسی کونسی اہلیت اور قابلیت ہے سوائے فہش آڈیو اور ویڈیوز کے علاوہ دیکھیں چلیں اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو ان کی آنے سے یہ ہوگا آڈیو ویڈیو کی صند دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی لوگوں کو وی پی این لگا کے وہ انگریزی فلمیں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑیں گی یہ ہی لاہور سے ہی مل جائے کریں گی انہیں یہ تو فائدہ ہوگا کم از کم بہرحال دو اہم باتیں ابھی جو بابر ستار نے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کا حکم دیا اور کل صبح نو بجے ناقابل زمانت وارنٹ کے گرفتار ہیں یہ ڈپٹی کمیشنر عزیز محمد صاحب شریعہ رفریدی کے کیس میں توہینے عدالت کر چکے اور یہ بڑا سٹرونگ بدہ ایسے الیکشن کمیشن میں نہیں ہٹا سکا اس کی وجہ سے زرداری ان کے درمیان معاملات بھی خراب ہوئے اب اس کو گرفتار کیا گیا تو کل عام لوگوں کو بیوروکریٹس کو حصلہ ملے گا آپ کوئی ویڈیوز آتی ہی نظر نہیں یہ بندہ گر بچ کیا تو پھر قانون کا کھلوار جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں قاضی فائد صاحب نے جو بارداد کی فیصلہ دیا بڑا مترازہ فیصلہ جنگا اب یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلہ انہوں نے جو بھی دیا قانون کے مطلب لیکن یہاں پر اس فیصلے کے دینے کی وجہ اگر آپ کو سمجھ آجائے انہیں پتہ ہے دھاندلی کے لیے عوام تیار ہے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے اب اس فیصلے سے یہ صرف مذہبی جماعتوں میں ایک تشویش تاکہ سڑکوں پر یہ تمام مذہبی جماعتیں بھی آجائیں اور جس طرح تحریکہ لبیک ہے ایم ڈیو میں ساری جماعتیں آجائیں اور پھر الیکشن میں جو ہوئی دھاندلی ہے اس معاملے سے لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اب اس پینوں نے دیکھے جیسے پی ایس ایل شروع کر آکے توجہ اٹھانے کی کوشش کی یہ ساری وارداتیں شروع میں ہوتی نہیں اب قاضی فائد صاحب کو استعمال کر کے عدالتوں کو استعمال کر کے پھر ایک دفعہ عوام میں غم و غصہ پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے قرارہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا دعو مذہبی کارڈ یہ لازمی استعمال ہوتا ہے اور اس کارڈ کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے فائدے اٹھائی لیکن اب میرا نہیں خیال کہ یہ کارڈ چل سکتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اتنی سمجھ ہے کہ کس جگہ میں نکلنا ہے اور کب نکلنا ہے وہ ان تمام معاملات کو جانتے ہیں اب روپوش رہنماؤں کا آپ کو پتا ہے جس طرح فیصل جعوید آیا عمر ایوب آیا اب بہت سارے لوگ جو روپوشت پشاور ہائی کورٹ سے زمانتیں لینے مراد سعید کے بارے میں بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے زمانت کے لیے آ رہے ہیں ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں یہ مجھے پتا ہے لیکن وہ زمانت کے لیے آئیں گے تو آئیں گے پشاور ہائی کورٹ میں لیکن مراد سعید کی جان کو واقعی ابھی بہت سا خطر ہے یہ لوگ کسی صورت میں چھوڑنے پر تیار نہیں ابھی دیکھیں عمر ڈار کوچھ باون دن ہو گئے باقی جتنے لوگ رہا کیے جاتے ہیں اب نو مہین میں انہوں نے تقریباً پچیس زمانتیں بھی دے دیں کافی سارے لوگ رہا بھی کر دیے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں اور یہ پورا کیس بنایا ہی مقصد یہ اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ اب انہیں پتا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ علی زفر صاحب جو بیریسٹر علی زفر اور باقی جو عمران خان کی جو وکیل ہے سلمان اکرام ہے سلمان صفدر ہے یہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کیسز میں اتنے زیادہ جھول ہیں کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں اڑ جائیں گے اسی وجہ سے نو مہینوں نے ایک رکھا ہوا ہے سائیڈ پر کہ چلو اگر یہ پتا اس مشکل وقت میں کام آئے گا اس وقت استعمال کر کے ان لوگوں پر دباؤ ڈال لیں گے حالانکہ اس کی بھی ویلیو نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کیس ملٹری کورٹ میں لے جانا ہے لیکن وہ بھی ایک الگ پورا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا ساری سچویشن اس پر چلنی ہے اور حالات لوگ پوچھتے ہیں بدلیں کے کیسے اور ہوگا معاملہ دیکھیں آپ نے تو اتجاج کرنا ہے اپنا آپ نے اتنا بڑا کام کی ہے پچیس روپے کی ووٹ پڑی ہے حکومت کو آپ نے جان ماری ہے جتنا آپ لوگوں نے اس میں اپنا فرض ادا کیا آپ اپنے اتجاج سے اس چیز کو جاری رکھیں پورامان انداز میں یہی جدوجہد کا کام ہوتا ہے آپ نے اس کو سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس والا کام کرنا ہے چلتے رہنا ہے اور انشاءاللہ یہ غدر تو ختم ہوگی یہ لازمی ہوگی ان لوگوں نے ساری زندگی رہنا تو نہیں یہ کیا سولنگی صاحب ہوگئے یا کاکڑ صاحب ہوگئے یا ان کے جو بڑے ہیں وہ ساری زندگی تو رہیں گے ان کے پچھلے چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے لیکن اصل معاملہ یہ کہ پاکستان بات جائے بس مجھے اس کی معیشت کی سب سے زیادہ فکر ہے کیونکہ آنے والے جو سال ہیں وہ معیشت کے لئے خراب ہے اور سب سے بڑا مسئلہ مجھے وہی لگتا ہے کہ اس وقت پھر خان بھی آکے تو معیشت کو کیسے ٹھیک کرے گا جب اوورسیز پاکستانی ایک وائد سہارا نظر آتے ہیں اللہ کے بعد جو اپنا تن مندھن بیچنے کو ابھی آپ نے اس دن دیکھا کہ خاتون اپنا زیور بیچنے کو تیارا اس طرح لوگ اپنی دکانے بیچنے کو تیارا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اعتماد ہے اور یہ اس معیشت کی دلدل سے نکال سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا اس پر سے نکلیں گے باقی یہ اپنی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی کوشش کرتے ہیں نتیجہ اللہ پر چھوڑیں اپنا خیال رکھیں بھی میرا انٹریو راجہ ناصر عباد صاحب سے بڑا اہم انٹریو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ